اللہ تعالیٰ ہی طرف سفر کرنا ہے جس طرح میرے کریم رب نے فرمایا کل نفس زائقت الموت سمائلینا ترجعون یہ آیت آپ نے اکثر و بیشتر ان مواقعوں پر سنی ہے کل نفس زائقت الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے آگے کیا ہے سمائلینا ترجعون فرمایا موت کے بعد میری طرف ہی پلٹنا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کے بعد تم نے میری طرف ہی آنا ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم آئے کدھر سے تھے اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا تو پھر پلٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے تو پھر یہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے یہ ہر بندہ سوچے میں بھی اور آپ بھی کہ جب اللہ نے پیدا کیا اللہ نے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا اور واپس بھی اسی کی طرف پلٹنا ہے تو پھر یہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ ذی خالق الموت والحیات لیابلوکم ایوکم احسن اعمالا یہاں بھیجنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم زندگی کیسے گزارتے ہو مطلوب یہی ہے کہ تم دنیا میں آکے یہ چند روزہ زندگی اسم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وقت گزارو ازدواجی معاملات ہوں خانگی ہوں خاندانی ہوں معاشی ہوں معاشرتی ہوں آپ کی عادات ہوں ادوار ہوں اقدار ہوں تازیب ہو تمدن ہو تمام معاملات زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو یقینی بنایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کیا جائے یہی مقصود ہے اور یہی زندگی ہے اس لئے میرے کریم رب نے فرمایا اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں بلاوہ آ جائے تو بلا تاخیر اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں لما یحییكم واسطے اس عمل کے جو تمہارے لئے حیات بخش ہے یعنی یقینا اللہ اور اس کے رسول کا بلاوہ ہمارے لئے حیات بخش ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِي فرمایا جان لو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ اس کتاب داری اور فمورداری کی معاملے میں سستی، کاہلی، بے رغبتی یا اعراض کروگے کنی کتراؤگے اس کا انجام بڑا بھیانک ہے فرمایا اللہ تعالی تمہارے اور تمہارے قلبی ارادے کے درمیان پردہ حائل کر دے گا یاد رکھیں پردے چار قسم کے ہیں ایک معروف پردہ ہے جو ہماری مائیں بینیں کرتی ہیں جس کے متعلق سورة العراف میں میرے کریم رب نے فرمایا یا ایوہن نبی یقل لی ازواج کا و بناتی کا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْمِهِنِ اے محبوب نبی آپ اپنی ازواج کو بھی اپنی بیٹیوں کو بھی اور جمی مؤمنات کو پردے کا حکم فرمائیں تو سامن زید شم زمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی اس ایک ہی سطر میں جو پردہ حضرتِ عائشت الصدیقہ کا بیان کیا حدیجت القبراء کا بیان کیا میرے کریم روف الرحیم نبی کی بیویوں کا پردہ بیان کیا ام المومنین ام سلمہ ام المومنین حضرتِ محمونہ حضرتِ زینب بنت جاش حضرتِ ماریہ حضرتِ زینب بنت رائحانہ حضرتِ ام حبیبہ جمی حضرتِ ام المومنین ام حفصہ تو جو میرے نبی کی بیویوں کا پردہ ہے وہی میرے رب نے نبی کی بیٹیوں کا پردہ بھی بیان کیا وہ بناتِ اور بنتنی کا بنات یہاں جمع کا سیغہ بیان کیا ایک بیٹی نہیں چار بیٹی ہیں تو جو پردہ ام حضرتِ مومنین کا ہے وہی پردہ سیدتنا زینب بنت رسول کا ہے وہی پردہ سیدتنا رقیب بنت رسول کا ہے وہی پردہ سیدتنا ام قلسوم بنت رسول کا ہے وہی پردہ سیدہ تنہ فاطمہ زہرہ پاک کا ہے اور پھر اسی کے ساتھ متصل آج کی مومن عورت کا بھی پردہ بیان کر دیا گویا آج کی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج کی عورت کا پردہ اور ہے اور سیدہ زہرہ پاک کا پردہ اور ہے یاد رکھیں جو پردہ سیدہ زہرہ پاک ہے وہی پردہ آج کی کلمہ کو مسلمان کہے اور قیامت تک آنے والی عورت کا وہی پردہ ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے جو حکم ازواج متحرات کے پردہ کا ہے حضور کی بیٹیوں کے پردہ کا ہے وہی ہماری مائیں بینوں کے لئے ہیں کیونکہ ایک ہی سطر میں سب تینوں کا پردہ اکٹھا بیان کیا ہے اس لئے یہ حضر پیش کرنا کہ جی نہیں وہ تو حالات اور تھے اور یہ حالات اور ہیں حالات جیسے کیسے بھی ہوں شریعت پر عمل شریعت سب کے لئے برابر ہے جو شریعت نبی کی بیٹیوں کے لئے ہے وہی شریعت حضور کی بیویوں کے لئے ہے وہی شریعت آج میرے اور دیرے لی تو یہ پہلا پردہ ہے اور ضمناً اسی کے ساتھ مرد کا بھی پردہ ہے وہ ہے غز بسر مرد کے پردے کے لیے جو شرح شریف میں ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ غز بسر کی ہے غز بسر کی ڈیفنیشن کیا ہے انجانے میں بلا ارادہ بلا قصد غیر محرم کے چہرے پہ اگر نظر پڑ گئی تو فوراً اپنی نظریں جھکا لو یہ مرد کا پردہ ہے جس کو غز بسر سے تابیر کرتے ہیں صرف عورت کا پردہ نہیں ہے مرد کا بھی پردہ ہے اگر عورت کا پردہ چہرہ ڈھاپنا ہے اپنی جسم کو ڈھاپنا ہے تو مرد کا پردہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی ایک نظر معاف ہے تو وہ معاف وہی نظر ہے جو بلا ارادہ بلا قصد انجانے میں جو غیر محرم کے چہرے پہ پڑی ہے وہ معاف ہے جو جان بوجھ کے ارادتاً قصدن آپ نے پہلی نظر بھی غیر محرم کے چہرے پہ ڈالی وہ بھی گناہ ہے اور یاد رکھیں جو عالم دین جو خطیب جو نقیب جو نادخان جو پیر عورتوں سے پردہ نہیں کرتا بلکل واضح مسئلہ میں ارز کر دوں اس پیر کی بیعت سرے سے حرام ہے چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو یا جناب والا کو غیر معروف پیر ہو جس جو پیر اپنی مریدنیوں سے عورتوں سے پردہ نہیں کرتا شرن اس کی بیعت سرے سے ہوتی نہیں اور جو عالم دین جو خطیب جو مسجد کا امام غیر محرم عورتوں سے پردہ نہیں کرتا اس کے پیچھے نماز پڑھنے ہی شرن ناجائز ہے کیونکہ یہ وہ فاسق مولن ہے الانیاں فسق میں مبتلا ہے اس لیے نہ ایسے پیر ہمارا حالت کیا ہے ہم پیروں کو خود گھروں میں لے آتے ہیں یہ جی آپ کی مریدنی ہے یہ آپ کی بیٹی ہے اور پیر صاحب بڑے خوش ہو کے غیر محرم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہوتے تھے کوئی پیر مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے یہ شرن آرام ہے اسی طرح عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کشمیر میں اکثر بیشتر یہ دیکھا ہے کہ وہاں جناب جو مسجد کے امام ہوتے ہیں وہ اسی طرح گھروں میں گھسے ہوتے ہیں یہ شرن آرام ہے تو عالم دین سے بھی پردہ ہے پیر سے بھی پردہ ہے تو یہ پہلا پردہ ہے جو مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی فرض ہے دوسرا پردہ کونس ہے ستار العجوبی والا پردہ ہے اور میں اور آپ تقریباً اکثر بیشتر یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے یہ دوسرا پردہ ہے مگر یاد رکھیں یہ پردہ بھی اللہ نے مشروط رکھ دیا اللہ نے اس کے ساتھ شرط رکھ دی کہ یہ پردہ صرف اسی کو حاصل ہوگا جو دوسرے کے پردے کا خیال کرے گا تو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈال اللہ نے اس کو یہ مشروط کر دیا اس کے ساتھ لطھی کر دیا کہ یہ پردہ اسی کو ملے گا کہ دوسروں کی عیب جوئی سے بچے گا دوسروں کی پردہ پوشی کرے گا دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا یہ پردہ اسی کو ملے گا اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کوئی جنابے والا چودری ہے یہ ملک ہے یہ مولوی صاحب ہے یہ پیر صاحب ہے یہ ناتخان صاحب ہے نہیں اللہ کے ہاں سب برابر ہے شعوب و قبائل لتعارف اللہ کے ہاں کوئی ملک راجہ نہیں ہے کوئی پیر فقیر نہیں ہے اللہ کے ہاں سب اللہ کے بندے ہیں اور تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالی نے برتری عطا فرمائی ان اقرمکم انداللہ یتقاکم اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے صاحب اقرام تعظیم و تقریم وہی ہے جو متقی ہے جو پریزگار ہے باقی شعوب و قبائل لتعارف اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا قبیلے اور اس کی شاخیں فرمایا یہ صرف تعارف کے لئے ہیں فخر کے لئے نہیں ہے یہ تفاخر نسلی تفاخر ہو لسانی تفاخر ہو قبیلائی تفاخر ہو یہ شرن حرام اس کی قطن کو اجازت دی تو قبیلے اور اس کی شاخیں یہ تعارف کے لئے ہیں فخر کے لئے نہیں فرمایا اللہ کی نزدیک اکرم صاحب عزت وہی ہے جو متقی ہے جو پریزگار ہے جس کا ایمان مضبوط ہے جس کا تقوی مضبوط ہے آدات و اتوار و اقدار میں شریعت کی اتباہ چلگتی ہے اللہ کی نزدیک وہی مکرم اور مکرب ہے تو سامن زید شاہب یہ دوسرا پرتہ ہے ستار العیوبی والا تیسرا پرتہ جو اس آیت کے زمن میں قاضی سناولہ پانی پتی صاحب تفسیر مذہری لائے صحیح حدیث ہے ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا پرتہ ڈال دے گناہ آلود زندگی اور میرے درمیان ایسا پرتہ ڈال دے کہ میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو مالک میں نہ کر سکا کوئی گناہ والا منظر دیکھنا بھی چاہوں تو ایسا پردہ ایسی رکاوٹ ڈال دے میری نظروں کے سامنے کے وے میں گناہ کا منظر نہ دیکھ سکا کوئی ایسی گناہ آلود محفل ہے تو اے اللہ میرے قدموں کے ایسی رکاوٹ ڈال دے کہ میں اس گناہ والی محفل میں جائی نہ سکا ایسا کوئی گناہ والا کلام ہے کوئی فوش کلامی ہے کوئی گانا باجہ ہے تو مالک و مولا مجھے ایسی رکاوٹ میرے سامنے رکھ دے کہ میں وہ گناہ والا کلام سننی نہ سکوں تو یہ وہ دعا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی پشت پہ تھبکی دی فرمایا ہے نوجوان اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کرے تو بڑی حسین دعا کرے تو یہ آپ بھی دعا کیا کریں ہر نماز کے ساتھ کیا کریں کہ اے میرے اللہ یہاں تو گناہ قدم قدم پہ گناہ ہے ہر گلی کے نکر میں گناہ ہے گھر کے اندر ہماری زندگی گناہ آلود بن چکی ہے کیا گھر میں ڈرامے نہیں چل رہے ہیں گانے باجے نہیں چل رہے ہیں خوشی اور غمی کے موقع پہ ہم تجاوز کر جاتے ہیں شریعت کے معاملات میں حدود اللہ کو پامال کر جاتے ہیں تو سامنے زید شام اللہ سے ہر وقت یہ پردہ مانگا کریں کہ اللہ ہمیں وہ پردہ عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے سارے کہو آمین چوتھا پردہ جو اس آیت کے اندر ہے وہ کیا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْئِ وَقَلْبِ اس چوتھے پردے سے پناہ مانگنی چاہیے پہلے تین پردے رب سے مانگنے چاہیے کہ اللہ وہ پردے عطا کرے اور اس پردے سے بچنا چاہیے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس پردے سے محفوظ رکھے وہ پردہ کون سے ہے یہ محرومی والا پردہ فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور بلاوے سے برابر اعراض اور قنی کتراتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا اللہ محرومی کا پردہ حائل کر دے گا تم سے نیکی کی توفیق چھینجے گا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اب جس کو نیکی کی لذت ہی نہیں پتا جس کا دل نیکیوں میں لگتا ہی نہیں ہو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن بس آنکھ بند کرنے کی دیر ہے مرنے کے بعد سارے پردے اٹھے آئیں گے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُوا درو اس وقت سے درو اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھینجے گا درو اس وقت سے کہ نماز میں تمہیں لذت محسوس نہ ہو درو اس وقت سے کہ روزہ رکھنے میں تمہیں بوجھ محسوس ہو اس وقت سے درو کہ جناب مالدار ہو اور زقاة دینے کا دل نہ کرے درو اس وقت سے کہ مال ہے حج فرض ہے مگر حج نہیں کر رہے درو اس وقت سے کہ مال کی وجہ سے تم کسی کی کردار کچھ بھی کر رہے ہو درو اس وقت سے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کی عزت تم سے محفوظ نہیں ہے تو سامنے زید شام یہ جو نیکی کی لذت محسوس نہ ہو اور نیکی کرنے کا دل نہ کرے اور نیک کاموں میں مشغولیت جو ہے اس پہ دل آمادہ نہ ہو تو سمجھ لو کہ میں بڑا بدنصیب اور محروم ہوں کہ کوئی ایسا پردہ آگیا ہے میرے سامنے کہ یہ نیکی کے ساتھ میرا دل کیوں نہیں لگ رہا ازان ہوتی ہے پر نماز پڑھنے کا دل کیوں نہیں کرتا رمضان شریف میں سہری اور افتاری کے معاملات میرے سامنے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کا دل کیوں نہیں کرتا قرآن مجید میرے گھر میں پڑا ہے لیکن تلاوت کرنے کا دل کیوں نہیں کرتا یہ وہ بدنصیبی اور محروم بدبخت انسان ہے وہ مجھے ایک بات بتائیں آپ میں سے کسی بندے کا تعلق کسی ایم پی ایم اینے کے ساتھ ہو اور آپ کو جناب وہ روزانہ بلا لے کہ جناب آئیے چائے کا کپ پیتے ہیں اپنے ایمان سے بتاؤ خوشی سے جاؤ گے کی نہیں دس بندوں کو بتاؤ گے ایم پی ایس آپ بلا رہے ہیں ان کے ڈیرے پہ آپ جاتے ہو وہ آپ کو مخصوص ٹائم دیتا ہے چائے کا کپ پلا دیتا ہے آپ بڑے خوش ہوتے ہو سینہ تان کے جناب آج دینی اٹھا گیا روزانہ ایم پی ای کے ڈیرے پہ روزانہ ایم اینے کے ڈیرے پہ وہ تمہیں بلاتا ہے تم خوش ہو کے جاتے ہو اپنے ایمان سے بتاؤ جو روزانہ رب بلاتا ہے حی اعلی السلام حی اعلی اللہ اور اپنے ڈیرے پہ بیٹھے رہتے ہو کیا اس کا جواب و سوال نہیں ہوگا اللہ نہیں پوچھے گا اس کی چھترول نہیں ہوگی ایک ایم پی ای کی اتنے یار تھانے کے سچوں کے ساتھ سلام دعا ہونا تو خود بہانے سے فون کرتے ہیں کوئی تعلق بنا رہے آنا جانا رہے تو کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ حی اعلی السلام حی اعلی اللہ کیا ہے یہ رب کی طرف سے بلاو ہے اور پھر ایم پی ایم میں نے تو تمہیں مرضی کا ٹائم دے گا کبھی بلائے گا کبھی نہیں بلائے گا کبھی تم دیرے پہ جاؤ گے تم سے ملقات کرے گا نہیں کرے گا اس کی مرضی ہے پانچ منٹ بیٹھو دس منٹ بیٹھو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تمہارے ساتھ بیٹھتا نہیں یار میں فلان کام فلان جگہ جانا ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے جس وقت میرے پاس آ جا جتنی دیر بیٹھ میرے ساتھ باتیں کریں نماز بڑھنے کے بعد تشبیحات کر یہ کیا ہے رب سے کلام رب چوبیس گھنٹے رب کی بارگاہ میں بیٹھو رب اپنی بارگاہ سے نہیں اٹھاتا وہ اتنی کریم بارگاہ وہ دھدکار تا نہیں اپنے در سے تو کبھی رب سے رب کو مانگا ہے آج ہم دعائیں کرتے ہیں اکثر و بیشتر دعائیں یہی کرتے ہیں اے اللہ ہمیں رزق دے دے اے اللہ ہمیں صحت دے دے اے اللہ ہماری یہ خواہش بوری کر دے اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں کبھی اللہ کو اللہ سے اللہ کو بھی مانگا ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ روحی شریف میں فرماتے ہیں مقام عیشہ حریم ذات کبریاس وَعَزْحَقْ مَا سِوَائِ حَقْ چِيزِ نَطَلَبِ دَن وَدُنْيَاِ دَنِي وَنَعِيمِ اُخْرَوِي حُورُ وَكَسُورُ وَبْحِتْ وَقْرِشْمَئِ نَذَرْ نَدِیدًا فرمایا دنیا کے لوگ دنیا مانگتے ہیں صحت مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں مانگو اللہ سے ہی مانگنا ہے مگر فرمایا جو اللہ والے ہیں وَعَزْحَقْ مَا سِوَائِ حَقْ چِيزِ نَطَلَبِ دَن وہ اللہ سے صرف اللہ کو مانگتا وَدُنْيَاِ دَنِي وَنَعِيمِ اُخْرَوِي حُورُ وَكَسُورُ وَبْحِتْ بَقْرِشْمَئِ نَذَرْ نَدِیدًا دنیا کے مال و مطا یا دنیا کی جنابے والا معاملات اور اخرى بھی معاملات حتی کہ ہور و قصور و بحشت کبھی تیڑی نظر سے بھی نہیں دیکھتے جو اللہ کے طالب ہوتے ہیں وہ اللہ سے صرف اللہ کو مانگتے ہیں میں نے کہا کبھی اللہ سے اللہ کو بھی مانگو اے اللہ میں تجھے دوست بنانا چاہتا ہوں اے اللہ میں تجھے باتیں کرنا چاہتا ہوں اے اللہ میں تیرے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں اے اللہ میں تجھے تجھے کو مانگتا ہوں یہ بھی کیا ہے یہ بھی پریکٹس کی ہے کبھی میں ایک بات کہتا ہوں اس پہ غور کیجئے گا کبھی زندگی میں ایسا موڑ آئے کبھی زندگی میں بھئی رونا ظاہر بات بندہ بھی مارا رونا آ جاتا ہے مجبوری رونا آ جاتا ہے کوئی حادثہ ہے رونا آ جاتا ہے کبھی محض اللہ کی محبت میں بھی روئے ہو اس پہ کبھی روئے ہو کہ مالک تُو نے اپنا بندہ بنائے ہمجھے کبھی اس پہ رونا آئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زندگی میں وہ کامیابی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا تمہارا کہ جب کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تمہاری آنکھوں میں آسو آئے ہوں اور دل سے یہ آواز نکلی ہو اور یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ دل سے ہوک اٹھی ہو کہ اللہ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے جب کبھی زندگی میں دل سے یہ آواز نکلینا سمجھ لینا تار جڑ گیا یہ دعائیں ہماری پریکٹس ہیں نماز کے بعد دعا کرنا یہ عادت کے طور پر ہم کرتے ہیں کرنی چاہئے ویسے بھی فرض نماز کے بعد دعا میرے نبی نے فرمایا یہ قبولیت والی دعا ہوتی کرنی چاہئے لیکن عادت کے طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ یہ دعایہ تقریب ہے یہ کوئی موں دکھانے کے لیے آیا ہے میں جناب آیا ہوں کہ جناب خیرزائد محمود تو میرا مرید بھی تھا تو اس وجہ سے مجھے تو زیادہ تکلیف ہوئی اس بات کی تو انہوں نے مجھے رابطہ کیا میں تو تقریباً آٹھ دنوں سے بہت شدید بخار ایک سو تین ایک سو دو ایک سو جب جنادہ تھا اس دن مجھے ایک سو تین میں بخار تھا پھر آئی پوٹنسی دوائیں پورا موں پھولا ہوا میرا یہ سارا بڑی عجیب کیفیت آج دو دن میں بہتر ہوں تو مجھے انہوں نے حکم دیئے میں آگئے ہوں یہ دعا کر رہے ہیں یہ دعا پریکٹس ہے ہماری کوئی فوت ہو گیا جی دعا فرمائیں جی یہ پریکٹس ہے ہماری تیجے کل چالیسویں کی دعا یہ پریکٹس ہے کبھی دعا بطور عبادت بھی کی ہے بطور عبادت دعا کیسی ہوتی ہے کہ دل کرے کہ میں اللہ سے مانگوں کبھی زندگی میں کبھی دعا مانتے مانگتے دل نہ تھکے نا کہ نہیں اور بھی دعا کرو اور بھی دعا کرو اس پہ رش کرو کہ تم وہ خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنے ساتھ جوڑ لی ہے حضرت رابعہ بشری ایک جگہ سے گزنی تو ایک بندہ بار بار دعا کر رہا تھا اے اللہ تو راضی ہو جائے اے اللہ تو راضی ہو جائے اے اللہ تو راضی ہو جائے فرمائے کیا بکواس کر رہا ہے اس نے کہا جی میں یہ دعا کر فرمائے بندہ خدا اگر وہ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو تجھے اپنے بارگاہ میں ہاتھ ہٹانے کی توفیق دیتا تو کبھی زندگی میں یہ عادتا جو آپ دعا کرتے ہیں عبادت کے طور پر کبھی دعا کی ہے یہاں تو دعا بھی عجیب و غریب ہوتی ہے بھئی یہ دعا ہے اس پہ خیر میں شاید ادھر بیان بھی کیا ہے تو خیر میں ارز کر رہا ہوں دوستو اللہ سے اللہ کو مانگو مصطفیٰ قریم سے بھی ہم بہت کچھ مانگتے ہیں اللہ کی عطا سے کبھی مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگا ہے مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگنا کیا ہوتا ہے یہ حضرت ربیہ نے سکھایا مسلم شریف کی حدیث ہے میرے قریم ربو فرعی نبی کو وضو کروا رہے ہیں میرے نبی نے کہا ہے سل ربیہ ربیہ مانگ اب مانگا کیا جنت نہیں اسعلک مرافقت کفل جنہ یا نبی اللہ جنت بھی ٹھیک ہے پر میری طلب جنت میں آپ کی ذات ہے جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے یہ ہے مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگنا تو خیر بات طویل ہو گئی ہے تو فرمایا وَعْلَمُواْنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ فرمایا نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ اگر تمہائیں بائیں شائیں کروگے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ محرومی کا پردہ حائل کر دے گا آج ہم صحت مند ہیں آج نہیں دل کرتا کہ جناب ہماری بھی جبین سجدے کیلئے چھکے لیکن کل جناب دل کرے گا لیکن سجدہ نہیں وہ کرسی پہ بیٹھنی مجبوری ہے دل کرتا ہے کہ یار میں بھی اپنا مات تھا زمین پہ ٹھیک ہوں روزہ بڑاپے میں دل کرتا ہے نیکی کمال ہوں نوجوانی میں ساری زندگی ہماری عیاشیوں اور بدماشیوں میں گزر جاتی روزہ رکھنے کا دل نہیں کر بہانے کرتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے تو دل کرتا ہے روزہ رکھوں ڈاکٹر کہتا ہے نہیں شگر کا لیول اوپر نیچے ہو جائے گا بات سمجھا گئی آج اللہ نے مال دیئے زکاة کتنے بندے جو دیتے ہیں زکاة کے مسائل ہی نہیں پتا مجھ سے ایک ساتھی نے چار لاکھ روپے کرد لیا نو سال کے بعد اس نے آکے کرد دیا اس میں سے جب میں نے زکاة نکالی تو ستر ہزار زکاة نکل گئی چار لاکھ میں سے نو سال کی زکاة جب نکالی ستر ہزار زکاة نکل گئی تو میری بیوی کہتی ہے اتنی زکاة کہ یہ شریعت کا حقہ میں بات سمجھیں آپ کسی کرز دیتے ہیں کبھی بیلنس رکھ رہا ہے کہ اتنے سال کا کرز ہے اتنی زکاة نکلتی ہے یہ سب حساب کتاب ہوگا اتنے آپ انجان اور معصوم بچے نہ بنیں میری باتیں بہت سخت ہیں میں کرتا ہوں میری طبیعت ہی ایسی ہے میں نے آپ کو خوش تو نہیں کرنا کہ بھئی بلے بلے کریں سیالوی صاحب نے کمال کر دیا میری طبیعت ہی ایسی ہے میری اٹھالیس سال عمر ہے اور میں نے کتنا روب جمانے آنے ہیں اب کتنی اور عمر ہے میری پچاس سال کا تو میں ہو گیا تین سال پچاس سال میں رہتے ہیں اور میں نے کتنی کمائی کر دی کم از کم آپ کو بات تو صحیح بتاؤں تو دوستو دروس وقت سے کہ اللہ محروم نہ کر دے اپنے سے دور نہ کر دے اس لیے اب وقت ہے اللہ بلار ہے اور اللہ حکر مجھے حدیث یاد ہے یہ جامع ترمزی کی حدیث حضرت شاہر ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں ام المومنین حضرت محمونہ سے پوچھا گیا کہ جب نبی پاک گھر ہوتے ہیں تو زیادہ تر کون سی دعا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب نبی پاک گھر ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے یا مسرف القلوب سرف قلوبنا علی طاعتک اے دلوں میں تصرف فرمانے والے میرے دل کو اپنے دین اپنی اطاعت پر جمع دے ابن حوشب کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا نبی اللہ آپ یہ دعا ہمارے لئے کرتے ہیں اپنی امت کے لئے کرتے ہیں میرے نبی نے کیا فرمایا یاد رکھیں کوئی عالم دین اپنی تقریر پہ اتنا خوش نہ ہو کہ میری تقریر کی وجہ سے شاید اس امت کا ایمان بچا ہوا ہے کوئی پیر اس نشے میں نہ رہے کہ میرے ہزاروں مرید ہیں میری پیری مریدی نہ ہوتی تو یہ ساری امت گمراہ ہو جاتی ہے نہ کسی پیر کی کوئی عوقات ہے نہ کسی خطیب کی کوئی عوقات اللہ نے عزت دی ہے اس پہ اللہ کا شکر آدھا اس پہ رعونت نہ کرو تقبر نہ کرو وگرنہ یہی چیز تمہاری بربادی کی وجہ بن جائے سبب بن جائے تو سامن عزید شاہ میرے نبی نے کیا فرمایا فرمایا میرے غلاموں کائنات عالم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچے ہیں امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے مراد قدرت ہے فرمایا نہیں ہم اللہ کی انگلیوں مانتے ہیں ید اللہ جس طرح اللہ کا ہاتھ ہے ہم مانتے ہیں وجہ اللہ اللہ کا چہر ہے ہم مانتے ہیں لیکن اس چہرے کے ہے تو قیفیت کیا ہے وہ ہماری عقل سے وراع الورا ہے اس کا ہاتھ ہے ید اللہ اس نے خود کہہ دی ہم مانتے ہیں لیکن اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے اس کے شایعہ نشان ہے اسی طرح اس کی انگلیوں ہیں اس کی شایعہ نشان ہے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کی دو انگلیوں میں تمہارے دل ہے اس کی مرضی ہے وہ ادھر پھیر دے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کس کی کیا اوقات ہے اللہ سے پوچھیں ایساہب کتاب اللہ نے لینا ہے آپ نے نہیں لینا اللہ حکم اس لئے حضرت ابن حوشب فرماتے ہیں کہ پھر ہم صحابہ کا ہمیشہ طریقہ تھا کہ ہم خود بھی دعا کرتے گھر والوں کو بھی سکھاتے کہ یہی دعا کرتے اور فرمایا ہم قرآن مجید کی آیت کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں رَبَّنَا عَلَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدِزْ حَدَيْكَنَا بَحَبْلَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ اے اللہ تُو نے اگر ہدایت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم سوالی ہیں یہی دعا کرتے ہیں ہمارے ہمیں ہدایت کی طرف سے نہ پھیرنا ہدایت ہمیرہ ہمیشہ ہمارا مقدر رہے ہدایت کی دولت سے ہم ہمیشہ مالا مال اللہ تو دوستو وقت بہت تھوڑا ہے آجو اللہ کی طرف آجو اور یہ اس آیت کا ہمارا عملی زندگی سے تعلق کیا ہے ہماری عملی زندگی کی تعلق کیا ہے قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے طاعت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ہماری عملی زندگی سے تعلق کیا ہے فرمایا فَإِنَّ تَاعَتَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ عَمْرٍ يُحْيِ الْقَلْ وَعْسِيَانَهُ الْمِیدِ فرمایا تمام امور میں رسول اللہ کی اتباع اطاعت کو بجالانا فِي كُلِّ عَمْرٍ تمہاری ازدواجی معاملاتوں خانگی معاملاتوں خاندانی معاملاتوں معاشی معاملاتوں معاشرتی معاملاتوں تمہاری عاداتوں اتبار و اقداروں تعذیبوں تمدنوں کاروبار حیاتوں تمہاری جلوتوں خلوتوں سنگتوں دوستیوں فرمایا تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو یقینی بنا اس کا سمر اور صلح کیا ہے يُحْيِ الْقَلْب ساری کائنات کے دل مر سکتے ہیں اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا جو اللہ رزول کی اطاعت میں اس کا دل کبھی مر نہیں سکتا وہ قبر میں بھی چلا جائے وہ زندہ ہے مجھے بتاؤ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہزار سال غوث پاک سے بھی ایک سو سال پہلے پردہ فرمایا لیکن جناب آج سب کو بتایا داتا صاحب کی قبر کدھر ہے ہم وہاں حاضری کیلئے جاتے ہیں حضرت سلطان بہو پاک رحمت اللہ علیہ بہت تین سو سال سے زائد بھی چکے آج ہر بندہ جناب والا ان کو سلامیاں پیش کرتا ہے قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے نسبی کوئی رشتہ نہیں ہے مگر سلامی کے لیے میں بھی جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہیں بری امام جناب والا سینکھڑوں سال بیٹھ گئے آج بھی تارک موجود ہے آستانہ موجود ہے کیا یہ لوگ کڑے پہننے سے ولی بن گئے سنگل اڑنے سے ولی بن گئے محسوس کرتا ہے تمانیتِ قلبی کی دولت ملتی ہے برکت ملتی ہے وجہ کیا ہے آج پر دادے کی قبر کسی کو معلوم نہیں ہزار سال پہلے جو دنیا سے اللہ کا محبوب گیا آج ان کی قبریں بھی موجود ہیں وہاں زندگی کی آثار بھی موجود ہیں برکتیں بھی موجود ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں گزر ہے یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کو تماشبینی کا کھاڑا بنا دی مداروں وہاں موت کے کوئیں لگا دی وہاں سرکس لگا دی اور آج کے نالا ہے ایک سجادہ نشین حرام کھانے کی لڑ پڑ چکی ہے اور جنابے والا وہی موت کے کوئوں کی کمائی کھا رہے ہیں اور سرکسوں کی کمائی میں ایک دفعہ سایوال سے آ رہا تھا تاندلہ والا ایک بڑا مشہور دربار ہے وہاں پہ رات تین بجے واپس خطاب کر کے آ رہا تھا عزیم و شان میلہ لگا ہوا ہے میں نے گاڑی رکوائی امامہ اتارا اور ایسی جنابے والا مو لپیٹا پھر بھی تین بندوں نے مجھے اترتے ہی پہچان لیں جی آپ میں نے کہا کسی سے کوئی بات نہیں کرنی میں ذرا وزٹ کرنا چاہتا ہوں میں اللہ کے گھر میں باوزو بیٹھا ہوں موت کا کوئن لگا ہوا ہے فل میوزک لگا ہوا ہے خسر ناچریں سرکس لگی ہوئی ہے عارضی بزار ہے مرد و عورتوں کا جنابے والا وہ اختینات موجود ہے وہ مخلوط سسٹم دکھائی دے رہا ہے اور عمد و رفت ہے غفلت کی انتہا ہے سارا بازار آباد ہے لیکن دو چیزوں کو تعلہ لگا ہوا ہے مسجد بھی بندہ مزار بھی بار بھی یہ ہمارے روئی ہیں میں نے کہا پیر صاحب کدھر ہیں میں نے پیر صاحب کی حالت دیکھی تو بھی مجھے اور بھی اخصوص ہوا وہ دس مندریاں پہنی ہوئی ہیں کش لگا ہوا ہے مرید بیٹھے ہیں ان کو سجادہ نشینوں کو بگاڑا تو ہم نہیں تو سامن عزید شام یہ جتنے بھی آستانے یہ کون ہیں یہ وہ ہیں جن کا دن بھی اللہ کی یاد میں رات بھی اللہ کی یاد ہے خوف خدا کی انتہا تھے ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے جگر پگل گئے اللہ کی خشیت میں اللہ تو سامن عزید شام فرمایا وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَارِ وَقَلْبِ وَأَنَّهُ الْيْهِ تُحْشَرُونَ فرمایا اطاعت کرو گے تب بھی ہماری طرف پر لٹنا ہے نافرمانی کرو گے تب بھی ہماری طرف پر لٹنا ہے وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ دَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَهُ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ شَدِدُ الْعَقَالِ یہ گھر جا کے سورة عنفال کھولنا نامہ پارہ کھولنا آیت نمبر چوبیس اور پچیس ملا کے بار بار اس کو پڑھنا تاکہ خوف خدا پیدا ہو اور اگر نہیں تو یہ ویڈیو بن رہی ہے ان ساتھیوں سے لے لینا اور اس کو گھر جا کے دیکھنا وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ کیا فرمایا وَعْلَمُوا اَغْبَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَهُ اللہ فرماتا ہے درو اللہ کی عذاب اللہ کی پکڑ سے جو تم میں سے صرف ظالم کو پکڑنے والا نہیں ہے ظالم کو پہنچنے والا نہیں ہے فرمایا جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا یہ ظالم ہے یہ منصف مزاج ہے یہ نیک ہے یہ بد ہے سب کو رگڑ دیتا ہے وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور اللہ کا عذاب بڑے شدید ہے ابن جریر نے جامع البیان کے اندر یہ حدیث لائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس عبر اللمہ آپ فرماتے اس آیت کو مطلب کیا ہے فرمایا اس آیت کو مطلب ہے کہ اپنے اردہ گرد میں محول کو پاک کرو اپنے تعلق داروں کو نیکی کی ترغیب دو اپنے ہاں کوئی برا رہ نہیں نہ دو کیوں؟ فرمایا جب کسی برے پہ پکڑ آئے گی اچھے بھی پکڑے جائیں گے اس لیے جو والد ہے اس کو چاہیے اپنے بچوں کو بھی نیک منائے بچیوں کو بھی اپنی بیوی کو بھی نیک منائے گھر میں محول ٹائٹ رکھے نیکی والا رکھے خیر والا رکھے نماز والا رکھے تقوی والا رکھے فرما جگر اللہ کا عذاب جب پکڑ آئی نہ تو سارے دھر لیے جائیں گے اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو کوئی برا رہتا ہے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرو تو فرمایا اپنے ہاں کوئی برا رہ نہیں نہ دو تاکہ اللہ کی عذاب سے بچے رہو یہ ڈانڈ ڈپڑ یہ بھی اللہ کی عذاب کو روک لیتی ہے یاد رکھو دین کے معاملے میں جس بندے کے چہرے کے تیور نہ بدلیں جس بندے کے چہرے پہ لالی نہ آئے غصے کی وجہ سے وہ بغیرت ہے یاد رکھیں کیوں خاندانی غیرت ہے ایمانی غیرت نہیں ہے آج ہمارے اندر خاندانی غیرت ہے ایمانی غیرت ختم ہوا رہی ہے کبھی ایمانی غیرت بھی کھائی ہے کبھی شادی کے موقع پہ گانا بجانے پہ غیرت آئی ہے غصہ آیا کبھی نہیں آیا نا تو تیار ہو جاؤ پھر جب بندہ اتنا پہ غیرت ہو جائے تو وہ اللہ کی عذاب کو خود آواز دے رہا ہے بیٹا حرام کمار ہے رشوت لے رہا ہے ماں باپ کو غیرت نہیں آئیے پتہ نہیں ہے خود رشوت دے کے جب نکریاں لگوائی ہیں تو پھر کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہیں حلال کھلائیں گے بنیادی تمہیں حرام پہ رکھی ہے تو تیار ہو جاؤ پھر باتیں سخت ہیں لیکن حقیقت ہے یہ حضم کرنی پڑیں گی مجھے بھی اور آپ کو دین کی طرف ہو دین کی طرف ہو اللہ کا واسطہ دین کی طرف ہو اپنے بچوں کو دین در میرے دو ہی بیٹے ہیں یہ منظور صاحب رعوب صاحب یہ سارے جانتے ہیں دونوں کو میں نے کوئٹہ پھینکا ہوا ہے دو ہی بیٹے ہیں دونوں کوئٹہ ہیں میری وائف کہتی ہے دو بچے ہیں آپ نے اتنا دور ان کو پھینکا ہوا ہے میں نے کہا روز روز گھر نہ ہیں چھے مہینے کے بعد ایک چکر لگائیں دین پڑیں میں نے کہا ساری زندگی نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے نہ ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے ان کی شادی ہوں گی تو یہ زنانیوں کا تواف کریں گے ہمیں کس نے کچھ نہیں جی اور جب ہم مر جائیں گے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمیں قبر میں کچھ پہنچے ان کی طرف سے تو میں نے کہا کوئٹہ اتنا دور نہیں ہے اب تو سی پیک بن گیا موٹر وے بھی سکھر تک جاتی ہے مر گئے تو جنازے میں پہنچ جائیں گے اور اگر جنازے میں نہ پہنچے تو فکر فاکر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے جنازے ویسے بھی فرض کفایا ہے کوئی فرض این نہیں ہے اور ہمارے ہاں بڑا عجیب تماش ہے کوئی جنازے پہ نہ پہنچے نا اس سے نرازگی بنا لیتے ہیں بھائی جنازہ فرض کفایا ہے اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا تم اس سے بگزن ہو رہے ہو نرازگی کتتلکی کر رہے ہو وہ گناہگار نہیں ہو رہا تمہارے جنازے میں شریک نہ ہو گئے تم گناہگار ہو گئے کیونکہ فرض کفایا ہے شہر میں سے کسی ایک نے بھی جنازہ پڑھ لیا جنازہ ہو گیا ہے تو وہ جنازے میں نہ آکے گناہگار نہیں ہوا تم اس سے قطع تلکی کر کے حرام کے ارتکاب کر رہے ہو گناہ کے ارتکاب کر رہے ہو تو سامن عزید عشاء میرا کریم رب کیا فرماتا ہے استجیبو لیلہ و لیلرسول ازاد آکم لیمائیو فییکم قاضی صنع اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے زندگی حرکت کا نام نہیں ہے وگرنا چلتی گاڑی بھی زندہ ہو لہراتا جھنڈا بھی زندہ ہو اڑتی پتنگ بھی زندہ ہو دل کی دھڑکن کا نام زندگی نہیں ہے جب اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے دل کو بعض اوقات بدلا جاتا ہے تو جب دل کو بدلا جاتا ہے عارضی طور پر وہ دل پلاستک کا وہ پمپنگ کے لیے لگاتے ہیں دل تو الگ ہو گیا بندہ پھر بھی زندہ ہے بڑے بڑے منٹرز جنابے والا آپ لگا دیتے ہیں مریض کو اور ڈاکٹر آتا ہے وہ آنکھ وہ تارچ کی روشنی سے چیک کرتا ہے جب آنکھ کی پتلی شنک نہیں ہوتی تو کہتا ہے اس کی برینڈ ڈیٹھ ہوگی دماغی موت واقعی بھائی سانس تو چل رہا ہے مسنوی طریقے سے یہ زندگی نہیں ہے زندگی کسی اور چیز کا نام ہے اور وہ زندگی کیا ہے اللہ رسول کی اطاعت و فرمبرداری اور محبت کا نام ہے اس کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے اللہ فِنَّ تَعْتَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ عَمْرِنَا تمام معاملات میں اللہ رسول کی اطاعت بجالو یحی القلب اللہ تعالیٰ تمہارا دل ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا وَعِسِيَانُهُ جُمِيتُ اور یاد رکھو یہ گناہ جو ہے فرمائے یہ تمہیں حلاق اور برباد کر دے گا گناہ موت ہے نیکی زندگی ہے یا ایُّغا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللہِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ عِلَيْهِ تُحْشَرُوُ فرمائے ایمان والو جب اللہ رسول کی طرف سے بھلا با جائے اسْتَجِيبُوا قُبُول کرو لِللہِ اللہ کے لئے وَلِلرَّسُولِ اس کے رسول کے لئے کیا قبول کریں اِذَا دَعَاكُمْ بُلَاوِكُو قُبُول کرو جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اللہ کی رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو بلا تاخیر عمل پیرا ہو جاؤ اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے گا مواحب اللہ دنیا شار بخاری امام قستلانی بیان کرتے ہیں جناب والا اہد کا میدان ہے میرے قریم رعف الرحیم نبی نے منادی کروئی فرمایا میرے غلاموں آ جاؤ جہاد کے لئے جانا ہے اب منادین ادا کر رہا ہے حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو بڑی شوق سے شادی کرتے ہیں پہلی رات شادی کو عملِ ازدواج سے ہم کنار ہو چکے غسل فرض ہو چکا ادھر سے منادین ادا دے دی ادھر حضرتِ حنزلہ بغیر غسل کے نکلنے لگے بی بی نے دامن پکڑ لیا اے حنزلہ کدھر جا رہے ہو ابھی تو پہلی رات بھی نہیں گزری اور غسل بھی فرض ہو چکا تو حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے بی بی کا ہاتھ جھٹکا فرمایا یہ مصطفیٰ کا بلانہ ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَائِ بِكُمْ بَعْدِكُمْ بَعْضَا فرمایا میرے نبی کے بلاوے کو اپنے بلاوے کی طرح نہ سمجھو میرے نبی جب بلائے جس لمحے بلائے جس حال میں بلائے بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ اب حضرتِ حنزلہ اسی حالت میں چلے گئے میرے نبی نے اہد کے میدان کی طرف بھیج دیا حضرتِ حنزلہ شہید ہو گئے جب جنابِ والا مارک اپنے اختتام کو پہنچا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی میرے قریم روف الرحیم نبی نے غلاموں کو حکم دیا کہ تمام شہدہ اجساد ان کی کٹھی کرو سب کی جنابِ والا لاشیں مل گئیں حضرتِ حنزلہ کی لاشیں مل گئیں عرض کیا یا نبی اللہ تمام شہدہ کی لاشیں مل گئیں حضرتِ حنزلہ کی لاشیں مل گئیں میرے قریم روف الرحیم نبی نے سر جکایا سر اٹھایا مسکرا دیئے فرمائے اے میرے غلاموں حنزلہ پہ غسل فرض تھا اس نے غسل کیسے لیے نہیں کیا کہ میرے نبی کے بلاوے پہ عمل پیرا ہونے میں تاخیر نہ ہو جائیں اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا ہے حضرتِ حنزلہ کو فرشتے اسمانوں پہ لے جا کے غسل دے رہے ہیں جسیل الملائکہ کا ٹائٹل پایا ذرا توجہ کرنا الاسحابہ کے اندر موجود میرے قریم نبی کے غلاموں میرے قریم روف الرحیم نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں حضرتِ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجدِ نبی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں آخری سٹپ پہ قدم رکھا ادھر سے آواز دنائیدی اجلسو ہو اسی سٹپ پہ بیٹھ گئے جب جمعے کا اختتام ہوا میرے قریم روف الرحیم نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن روا یہ بیٹھنے کا حکم تو تیرے لیے نہیں تھا عرض کیا یا نبی اللہ میں نے یہ سمجھا یہ بیٹھنے کا حکم میرے لیے ہے تو میں اس لیے فوراں اسی آواز پہ جھٹ پٹ عمل پیرا ہو گیا میرے نبی کو اپنے غلام کی یوں جھٹ پٹ اپنے حکم پہ عمل پیرا ہونے کی اداؤ اتنی پسند ہی کہ میرے نبی نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی سادک اللہ حرسن علا تباعیت اللہ و تباعیت رسولہ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ میرے عبداللہ ابن رواک یہ جو اے عبداللہ تیرے اندر یہ اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ اور حرس ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتوں اللہ اس حرس کو اور بڑھائے ہم سب کی ضروریات ہیں یقیناً ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے مکان کی بھی ضرورت ہے تجارت کاروبار کی ضرورت بھی ہے حرس ہر چیز کا ہے مگر کبھی اللہ رسول کی اطاعت کبھی حرس پیدا ہوا ہے اور جس میں یہ حرس آ جائے کہ میں نے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے جس میں یہ حرس آ جائے کہ میں نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے جس میں یہ حرس آ جائے کہ اللہ نے اس کی حلال دیا ہے تو اس کے رستے میں خرج بھی کرنا ہے اس کی مرضیشیں بھی کرنا ہے اور اس کی رضا کے لیے بھی کرنا ہے میں نے ہر صورت بیت اللہ کا حج کرنا ہے مجھ پہ فرض ہے میں نے ہر صورت قرآن کی تلاوت کرنی ہے میں نے ہر صورت گھر میں شریعت کا جنابِ والا حکم نافذ کرنا ہے بحثیتِ سرپرست تبھی یہ حرس پیدا ہوا ہے یار وہاں تو صحابی نے میرے نبی کی صرف ایک حکم پر عمل پیرا ہوا تو میرے نبی نے اس کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے آپ بھی حضور سے دعائیں لیں مصطفیٰ کو رولا کے دعا لینا ضروری ہے دعا تو آج بھی حضور کر رہے ہیں صحیح حدیث جو مواحب اللہ دنیا کے اندر موجود ہے میرے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ مسعود راوی سعیر رجال حدیث میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم حیاتی خیر لکم میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لئے حیات ہے تحدث سونو تحدث لکم تم حدیثیں سنتے سناتے ہو وفاتی خیر لکم اور میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لئے خیر ہے تو ردو عالیہ عمالکم میرے پردہ کرنے کے بعد تمہارے عمال میری خدمت میں پیش ہوتے ہیں محرائیbrahimی خیرن اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا حمد اللہ علیہ اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک عمال کی توفیق دی محرائیbrahimی شرن اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لئے دعائیں مغفرت کروں گا اور میرے نبی آج بھی تمہارے لئے دعائیں کر رہے ہیں لیکن اپنے ایمان سے بتاؤ یہ مصطفیٰ کو رولانا ضروری ہے مصطفیٰ کو خوش کر کے بھی حضور سے دعائیں لو کوئی ایسا کرو کہ میرے نبی تمہارے کرنے پہ خوش ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ بھی دعا کر حضور کو خوش کرو یار نبی پاک کو خوش کرو اور میرے نبی خوش تب ہی ہوتے ہیں جب زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاری جائے اللہ رسول کے حکم سے گزاری جائے دنیا سے گزر تو ویسے بھی جانے ہم کلمہ ضرور پڑھتے ہیں ہمارے گھروں میں شریعت کتنی یہ میرے عزیز جانتے ہیں میری وائف کا میرے سگے بھائیوں سے پردہ ہے جو شرن فرض ہے یہ بات بڑی عجیب آپ کو لگ رہی ہوگی میرے جتنے کزن ہیں ان سے میری وائف کا پردہ ہے اور یہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کو پردہ کرواتا نہ میں خود بھی پردہ کرتا میری کسی بھابی کو میری کسی کزن کو جررت ہی نہیں کہ میرے سامنے آئے میری بڑی بھابی حالکہ میرے تائی کی بیٹی ہے جب پہلے دن اس کی شادی ہو کے آئی تو میں نے والدہ مرہومہ مقفورہ اللہ بے حساب بخش مقفرت فرمائے میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ اس کو منع کر دو میرے سامنے نہ آئے مجھے گھر چھوڑنا پڑ گیا دو سال کے لئے خاندان نے میرے ساتھ بھائی کارڈ کر دیا ننحال ددیال سسرال میرا جرم کیا تھا شریف پردہ میں جن حالات سے گدرہ ہوں وہ مجھے پتا ہے نیا نیا میں راجہ بزار آیا اس وقت محلہ پیر ہڑا میں غوثیہ مسجد تھی تو وہ چوتھی منزل پہ بس مسجد کا یہ جو اندر والا ہے تھا اتنی مسجد تھی چوتھی منزل پہ کمرہ تھا واشرون بھی نہیں تھا ہمیں گھر سے نکال دیئے گئے یا یہ پردہ ہٹا ہو تو یا گھر سے نکل جاؤ اور گھر سے میں نکلا کس موقع پہ اسی موقع پہ آج زید محمود کا تیسر کل ہے نا کل والے دن پہ خاندان نے کہا میری ماں فوت ہو گئی ہے میری ماں کے تیسرے دن مجھے خاندان نے کہا یا پردہ ہٹا ہے یا گھر سے نکل جاؤ میں نکل آئے گا میں نے کہا شریعت کا پردہ قائم رہے نکل آئے گا دو سال میں نے جس طرح گزارے ہیں مجھے پتہ تھا میرے جیب میں پیسہ نہیں پانچ ہزار اس وقت تنخواہ تھی وہ سیور فوڈ قریب تھا وہاں سے میں ایک پیک لیتا تھا ہم ایک دن میں ایک پیک کو دونوں مل کے ختم کرتے ہیں ہمارے پاس برطن نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا جب سارے نمازی چلے جاتے میں مسجد کا دروازہ بند کرتا وائف کو نیچے لاتا میری وائف انہی مسجد کے واشروموں میں جناب والا وضو کرتی تھی پھر اوپر چھ مہینے میں نے یہاں سے گزارے آپ کیا سمجھتے ہیں شریعت پر عمل کرنا اتنا آسان تقریریں کرنا بڑا آسان دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے الحمدللہ آج بھی پردہ ادھر ہی کھڑا ہے اور خاندان کا کوئی فیصلہ میرے بغیر نہیں ہوتا شرن پردہ اسی طرح قائم ہے میرا چھوٹا بھائی ابھی ای پی ایس کالیج میں یہاں پروفیسر ہے وہ دو سال اس نے میرے پاس ہی رہ کے ایم انگلیش بھی کیا دیگر کورسس بھی کیا اس نے آج تک میری وائف کو نہیں دیکھا میرے کسی بھائی نے میری وائف کو نہیں دیکھا شریعت پردہ ہے اب اس کو آپ جو رنگ دیتے رہیں بھائی میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے پردہ فرض ہے چاہے دیور ہو اس سے بھی پردہ فرض ہے کزن ہو کوپی کا بیٹا ہو ماسی کوئی بھی ہو پردہ پردہ ہے جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے مارا میں جس سے نہیں ہو سکتا وہ غیر مارا میں چاہے تمہاری شالی کیوں نہیں اس سے بھی پردہ ہے ہم کہاں رکھتے ہیں ایسے پردے ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے تو یہ لانت نہیں پڑے گی کیا سمجھتے ہو کتنی عیاشی کر لوگے یار عیاشی صرف آپ زنا کو سمجھتے ہو ہوتلنگ کو عیاشی سمجھتے ہو شریعت پر عمل نہ کرنے والا سب سے بڑا عیاش اور بنماش صرف پردہ کرنے کی دیرہ بھائیو چودہ طبق روشن ہو جائیں کبر میں میرا ایک ساتھی یہاں آرمی میں تھا اللہ بخشے حاجی خالد صاحب حاجی خالد اتاری میرا بچپن کا دوست تھا بچپن کا میرا یار تھا زمان تالو علمی کا یہ جو جرنرل کیانی جو نئی بیڈلنگ بنائی ہے نا سی ایم ایچ میں شاید آپ نے دیکھی ہو ہر زندگی کے ہر سہولت وہاں موجود بہترین علاہ اور میں وہ یہاں ان کو برینٹی عمر تھا تو میں ان کی بیمار پرسی کے لیے جب بھی گھر سے نکلتا زور کے بعد خطاب کے لیے نکلتا دور سفر کرنا ہوتا تو پہلے میں ہی ایسی ایم ایچ ان کے ڈیڑھ مہینہ ان کے سارے گھر والے ہمارے پاس ہی رہے تو ایک دن میں گیا جو یہ نئی بیلنگ بنی ہے جناب بہترین جنابے والا سہولتیں موجود ہیں بہترین بیڈ لگا ہوا ہے سفید چادر بچھی ہوئے ہیں ونٹیلیشن بہترین سسٹم ہے سردیوں میں بہترین جنابے والے ہیٹر چل رہے ہیں گرمیوں میں ایسی چل رہے ہیں ڈاکٹر صبح و شام آ رہے ہیں بہترین کھانا ہے فروٹ پڑھے ہیں جوسز پڑھے ہیں بیمار پرسی کے لیے آنے جانے والوں کا رش لگا ہوا ہے میں جب گیا نا تو حاجی صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کریں لیٹ لیٹ کے تنگ آگئے ہوں میری بات سمجھنا اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آئے گا آخری بات کر رہا ہوں میں نے کہا حاجی صاحب کیا وجہ ہے بہترین اتنے بڑے حال میں اور بھی آپ کے ساتھ بندے موجود ہیں آپ کے سر پر خدمت کے لیے لوگ کھڑے ہیں فروٹ پڑے ہیں جوس پڑے ہیں بہترین ونٹیلیشن سسٹم ہے ڈاکٹر آ جا رہے ہیں بہترین خوراک ہے مسئلہ کیا کہا جی بس لیٹ لیٹ کے تنگ آگئے بس ہو گئی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم علماء سے یہ سنتے ہیں قبر میں بچھو آئیں گے قبر دبائے گی ادھر کی پسلیاں ادھر کی ادھر میں نے کہا یہ کچھ بھی نہ ہو نہ بچھو آئے نہ ساں پائیں نہ پسلیاں ادھر کی ادھر گسیں بس اللہ صرف یہ عذاب دینا چاہے کہ اے میرے بندے بس تو اس قبر میں صرف اس اندھیرے میں جہاں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ کھانا ہے نہ وینٹیلیشن سسٹم ہے نہ ہوا کا کوئی گزر ہے نہ کسی کی عام درفت ہے نہ فروٹ ہے کچھ بھی نہیں بس صرف اس قبر میں لیٹا رہے قبر دبائے گی نہیں صرف لیٹا رہے یہ عذاب کم ہے اپنے ایمان سے بتا اللہ کا کرم نہ ہو جنت کی کھڑکی نہ کھلے صرف اس قبر میں یار ایک صحت پریکٹس کر لیے کرو کبھی کبھی صحت مند بندہ چوبیس گھنٹے کے لیے کمرے میں بند کر دیں اندھیرہ ہو لائٹ نہ ہو اندر پانی بھی نہ ہو چوبیس گھنٹے کے بعد نکالیں اس کا حشر دے رہے کیا کبر تو بہت چھوٹی ہے کمرہ تو بڑا بڑا ہے بس صرف قبر میں لیٹنا ہے بس صرف اتنا عذاب دیا جائے کہ تُو نے قیامت تک قبر میں بس لیٹنا ہے کوئی روشنی نہیں کوئی پانی نہیں کوئی انتظام نہیں کوئی قبر دبائے گی بھی نہیں بس صرف لیٹا رہے اپنے ایمان سے بتاؤ یہ احساس دل آیا جائے کیا یہ سزا کم ہے یہ عذاب کم ہے یار کن نشومیں ہوا کسی نے تصور کیا تھا کہ زائد معمود اتنا جلدی چلا جائے ستائیس سال عمر ہے اگلے سال اگلے مہینے شادی ہے کسی کے خواب اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا یہ واقعات ہمیں ججوڑنے کے لیے کافی لیکن ہم نے وہ بس عادت بنائی ہوئی ہے یہ حادثہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اللہ کا واست اپنے آپ کو سمالو یار اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اپنے گناہوں اپنی خطہوں پر اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ رسول سے بھیک مانگا نیکی کا شوق مانگو ذوق مانگو اللہ سے مانگو کہ مالک مجھے نیک بنا دے اللہ سے مانگو کہ مالک میں غافل ہوں مجھے اپنا ذاکر بنا دے میں فاسق ہوں مجھے نیک بنا دے میرا نیکی میں دل نہیں لگتا مالک میں اتنا دل پتھر آ گیا میرا نیکی میں دل کیوں نہیں لگتا مالک میرا نیکی میں دل لگا میں تیری عبادت کروں زیادہ سے زیادہ میں مسجد کے اندر رہوں مومن کی نشانی ہے مسجد میں آؤں تو بس کسی کے ساتھ میرا لینا دینا نہ ہو میں نے گھڑی پہ ٹائم نہیں دیکھنا میں اس پہ خوش ہوں کہ تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں رمضان شریف آئے تو پہلے سے تیاری ہو جائے انشاءاللہ اس دفعہ سارے روزے بھی رکھنے ہیں اور رمضان شریف میں پوری ترابی بھی سننی ہے اور دل لگا کے جناب والا درود و سلام بھی پڑھنا ہے تو اب استغفار بھی کرنا ہے نیکییں کرنے ہیں صدقہ و خیرات بھی کرنے ہیں روزانہ تلاوت بھی کرنے ہیں نیکی کی طرف آؤ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو احتساب کرو کہ آپ کی زندگی میں نیکی کتنی ہے اور برائی اور بدکاری کتنی ہے چوبیس گھنٹے میں ٹوٹل لگا لو کہ کتنی نیکیاں کر رہے ہو اور نیکی بھی دکھانے کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو اس لئے دوستو دعا ہے اللہ تعالی یقیناً ایک طرف سے دکھ بھی ہے کہ ہمارا عزیز چلا گیا اور دوسری طرف کم از کم آئندہ جو زندگی تھی وہ گناہوں سے بچ گیا اللہ تعالی اس نوجوان کو کروٹ کروٹ جنت دے اللہ تعالی ہمیں بھی اس موت سے سبق سیکھنے کی اللہ تعالی اللہ تعالی ہمیشہ زندگی اپنے اور اپنے محبوب نبی کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق اٹھا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات عدب سے کھڑے ہو جائیں دو شیر سلام کے پڑھ لیں اس کے بعد ختم شریف مصطفیہ جانے رحمتللہ اوہ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا اوہ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا اللہ 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 وہ بچپنے کی پبن اس خدا پاتے سورہ پہلا مصطفیہ مصطفیہ جانے رحمت مصطفیہ 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 پہل پہل روز ازل سی درود یادگاری امت پہلا خون سلام مصطفیہ جانے رحمت پہلا خون فی مصطفیہ مصطفیہ پہلا رحمت